بلوچستان میں پاک فوش کا ہیلیکوپٹر گر کر تباہ دو میجر سمیت چھے اہلکار شہید پاک فوش کا ہیلیکوپٹر ہر نئی کے قریب فلائنگ میشن کے دوران گر کر تباہ ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلیکوپٹر حادثے میں میجر محمد منیب افزر میجر خورم شہزاد سوبیدار عبدالواحد نائک جلیل سپاہی عمران سپاہی شویب شہید ہو گئے ہیلیکوپٹر گزشتہ رات فلائنگ میشن کے دوران گر کر تباہ ہوا وزیر آسم شہباز شریف کا ہیلیکوپٹر حادثے میں شہادتوں پر اظہار افسوس ٹوئیٹ کیا فوشی اہلکاروں کی شہادت پر دل شدید دکھی اور رنجیدہ ہے پوری قوم غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہے ڈالر ڈار سے ڈرنے لگا نئے وزیر خزانہ کی نامزدکی کے اعلان نے مسلسل بلند پرواز کرتے ڈالر کے پر کتر دئیے مارکٹ میں ڈالر گراوٹ کا شکار دو روپے باسٹھ پیسے سستہ دو سو سینتیس روپے نو پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹراک ایکسینج بھی سنبھلنے لگی کاروبار کے آغاز میں ہی تین سو پینٹالس پوائنٹس کی تیزی ہنڈرٹ انڈیکس آڑھے چالیس ہزار پوائنٹس سے بڑھ گیا مفتا کی چھٹی نئے وزیر خزانہ کی آج وطن واپسی اسحاق ڈار وفاقی وزیر خزانہ کا اہدہ سنبھالیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل مصطفی اسحاق ڈار آج شہباز شریف کے ساتھ ہی وطن واپس آئیں گے کل بطور سینیٹر بوت کو وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے لندن میں وزیر آسم شہباز شریف نواز شریف اور اسحاق ڈار کی طویل ملاقات نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس بھی ہوا اجلاس میں پارٹی رہنماؤں نے کہا سابق حکومت کی لگائی معاشی تباہی کی آنکھ موجودہ حکومت میں بچھائی نواز شریف اور شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نامزد کیا سندھ کے سلاپ متاثرین امداد کی راہ تکنے لگے متاثرین کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو ایک بون پانی میسر متاثر علاقوں میں بیماریوں کے ڈیرے صحت کی سہولیات کا فقدان پران ندی کے شگاف سے پانی کا بہاؤ تیزی سے جاری سات یوسیز کے سینکڑوں دہار ڈوب چکے متاثرین محکمہ آپاشی کی کارکردگی پر پھٹ پڑے سنگین الزامات ادھر منچہ جیل میں پانی کم ہونے کا سلسلہ جاری جیل میں پانی مزید کم ہو کر ایک ساٹھارہ اشاریہ آٹھ فیٹ ہو گیا سیلابی علاقوں سے بھی رفتہ رفتہ پانی کی سطح کم ہونے لگی کئی لوگوں کی گھروں کو واپسی بھان سید آباد گرید سٹیشن سے تحال سیلابی پانی نہ نکل سکا بجلی کی فراہمی معطل کراچی میں کھلے مین ہول بلیک ہول بن گئے جگہ جگہ گھٹروں سے ڈھککا نخائب کھلے گھٹر اور نالے شہریوں کو نگلنے لگے آئیروز حادثات میں اضافہ مرکزی شہرائیں اور پوش علاقے بھی محفوظ نہ رہے ایکسپو سینٹر اور نیشنل سٹیٹیم کے اطراف بھی کئی مین ہول سے ڈھککا نخائب ہیں کئی مقامات پر شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو بند کر دیا بلدیاتی ادارے لمبی تان کر سو گئے ڈینگی مزید خدرناک ہر روز کیسز میں اضافہ پنجاب میں ڈینگی کے مزید ایک سو اٹھائیس مریض رپورٹ لاہور سمیت صوبے بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کی گیارہ سو چھالیس مریض زیر علاج پشاور سمیت خیبر پختنخواہ میں بھی مزید دو سو تیرہ افراد ڈینگی بخار میں مبتلا صوبے میں متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد ساڑھے چھ ہزار سے بڑھ گئی پشاور کی بارہ یونین کانسلز ڈینگی ہائی رس قرار کراچی سمیت سندھ میں بھی ڈینگی کیسز سے صورتحال تشویش ناک وزیر اطلاع مریم آرنگزیب سے پی ٹی آئی کارکنان کی بتتمیزی لندن میں جملے کسے ناصبہ الفاظ کہتے رہے مریم آرنگزیب نے جواب میں کچھ نہ کہا ایک پی ٹی آئی کارکن کو سمجھاتی بھی رہی اپنے رد عمل میں وزیر اطلاع نے کہا عمران خان کی نفرت انگیز سیاست کا زہر دیکھ کر دکھ ہوا وزیر اعاصم شہباز شریف کو وفاقی وزیر اطلاع پر فخر کہا مریم آرنگزیب نے بتتمیزی کو فروغ دینے والوں کو بری طرح بے نکاب کر دیا نائف صادر نون لیک مریم نواز نے کہا ہمیں مریم آرنگزیب پر فخر ہیں پنجاب اسمبلی میں واقعے کے خلاف مضمتی کراداد جمع بتتمیزی کرنے والوں کے شہریت ختم کر کے پاکستان داخلے پر پابندی لگانے کا متعلبہ اوریو لیک سکینڈل کیا وزیراعاصم ہاؤس بھی محفوظ نہیں اہم حکومت اجلاس کی آڈیو لیک ملکی سیکیورٹی پر سوالات اٹ گئے پی ٹی آئی کے مصطافی عراقین سے مطالق لگی قیادت کی مبینہ آڈیو سامنے آئی مصطافی عراقین سے مطالق حتمی منظوری لندن سے لیے جانے کی مشاورت مبینہ آڈیو میں اہم نون لگی عراقین کی آوازیں صاف سنائے دے رہی ہیں آڈیو میں شہباز شریف اور خواجو عاصف کی آوازیں بھی موجود ہیں موسیقی اب یہ اقتدار میں آتے ہیں ان کا مقصد صرف پیسے بنانے جو کہ یہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے اس سے اب آسے ہو گیا کہ ابھی دماعت صاحب نے بھی پیسے بنانے ہیں مریم کو بہت تکلیف ہے کہ میرے دماعت کو پیسے بنانے دو اس کو مشکلوں میں نہ ڈالو کیونکہ مریم کے پاس تو پیچاری لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے آٹیو لیک سے واسع ہو گیا مریم کے دامات نے بھی پیسے بنائے شیرمن پی ٹی آئی کے بھی تابر توڑ لفظی حملے کرب جلسے میں عمران خان نے کہا مریم نواز سے سچ نہیں بولا جاتا مریم نواز موجودہ حکومت میں ناجائز کام کرا رہی ہے جو ٹیپ لیک ہونے کے بعد واسع ہو گیا مریم اپنے دامات کے لیے بھارت سے پلانٹ امپورٹ کرانا چاہتی ہے ہماری حکومت بھارت سے تجارت کو بند کیا تھا موجودہ حکومت پیسہ بنانے کے لیے ہی اقتدار میں آئی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے خطاب کو بے شرمی قرار دے دیا کرک جلسے پر سخت رت عمل دیتے ہوئے کہا آڈیو ثبوت ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا نہ کسی کو نہ جائز فائدہ پہنچایا گیا بھارت سے پلانٹ امران حکومت کی پولیسی اور قانون کے مطابق آیا غصہ ہے کہ آڈیو میں بشرا بی بی کے پانچ قرار تھیرے کا ذکر نہیں مولانا فضل الرحمان نے پی ایم ہاؤس کی آڈیو لیکھونے کو بڑا مسئلہ قرار دی دیا امران خان کے ملکے توفانی دورے آج لاہور میں پڑاؤ شیرمن تحریک انصاف لاہور کے دورے میں اہم ملاقاتیں کریں گے گورنمنٹ کالج یونیوارسٹی لاہور جائیں گے الحمرہ ہال میں تاشر کنوینشن سے خطاب کریں گے امران خان پارٹی رہنماؤں سے بھی ملیں گے مون سوننے جاتے جاتے پنجاب میں رنگ جما دیا مختلف شہروں میں بارش سے موسم میں خون کیا گئی اوکارہ میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ موصلہ تھار بارش، جھنک اور گرد و نوا میں تیز بارش سے نشبی علاقی زیر آنگ نورپور تھل میں بھی رات کو ہونے والی بارش سے گرمی جاتی رہی ساہیوال بھکر، سرائے مغل اور دیگر علاقوں میں بارش سے موسم خوشکوار، لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے پشاور کا سرکاری سکول تعلیمی اداروں کے لیے مثال بن گیا گورنمنٹ آئیس کنڈری سکول گل بہار میں طالب علموں کو بہترین سہولیات میسر کلاس رومز میں ایسی لگائے گئے ہیں طالب علموں کو سولر سسٹم لنچ رکھنے کے لیے فریج اور گرما گرم کھانے کے لیے اوون کی سہولت فراہم کی گئی ہے آئیس پی آر کے مطابق ہیلیکوپٹر حادثے میں دو پائلر سمیت چھ اہلکار شہید ہو گئے میجر محمد منیب افضل، میجر خورم شہزاد، نائک جلیل، صوبے دار عبدالواحد، سپاہی عمران، سپاہی شعب شہید ہو گئے ہیلیکوپٹر گزشتہ رات فلائنگ میشن کے دوران گر کر تباہ ہوا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میجر محمد منیب افضل اور دیگر اس حادثے میں شہید ہوئے ہیلیکوپٹر گزشتہ رات فلائنگ میشن کے دوران گر کر تباہ ہوا آئیس پی آر کے مطابق گلوٹستان کے علاقے ہر رئی میں پاک فوج کا ہیلیکوپٹر گر کر تباہ ہوا جس میں دو پائلرٹس بھی شامل تھے ہیلیکوپٹر حادثے میں دو پائلرٹس سمیت چھ اہلکار شہید ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا ہیلیکوپٹر حادثے میں شہادتوں پر اظہار افسوس ٹویٹ کیا فوج اہلکاروں کی شہادت پر دل شدید دکھی اور رنجیدہ ہیں پوری قوم غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں شریک ہیں فوج اہلکاروں کی شہادت پر دل شدید دکھی اور رنجیدہ ہیں ایسا کہنا ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا ڈالر ڈار سے ڈرن نے لکا نئے وزیر خزانہ کی نامزدگی کے احران نے مسلسل بلند پرواز کرتے ڈالر کے پرک اتر دئیے پاکستانی روپیہ قدر مستحکم انٹر بنگ میں ڈالر دو روپے باسٹھ پیسے سستا دو سو سینٹیس روپے نو پیسے میں لین دین جاری ہے نئے وزیر خزانہ اصحاق ڈار کی آج وطن واپسی وفاقی وزیر خزانہ کا حدہ سنبھالیں گے اصحاق ڈار آج شہباس وریف کے ساتھ ہی وطن واپس آ کر کل بطور سینٹر اور بدھ کو وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے لندن میں شہباس وریف نواز وریف کی طویل ملاقات ہوئی اصحاق ڈار کو وزیر خزانہ نامزد کیا گیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل مستعفی ہو گئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ لندن میں شہباس وریف کی نواز وریف سے ملاقات ہوئی جس میں آپ کو بتائیں کہ یہ تیہ کیا کہ اصحاق ڈار کو وزیر خزانہ نامزد کیا جائے اصحاق ڈار مفتا اسماعیل اپنے عہدے سے مستعفی سینٹر اصحاق ڈار وزیر خزانہ کے عہدے کے لیے نامزد لندن میں مسلم لیگ نون کے بڑوں کی بڑی بیٹھک ہوئی جس میں نواز شریف وزیراعظم شہباس شریف اصحاق ڈار مفتا اسماعیل خاج عاصف سمیت دیگر شریک ہوئے اجلاس کے دوران مفتا اسماعیل نے استیفہ لیگی قائد نواز شریف کو پیش کیا مفتا اسماعیل نے کہا کہ وزارت آپ کی امانت تھی آپ نے ہی وزیر بنایا تھا چار ماہ میں اپنی بھرپور صلاحیت سے کام کیا پارٹی اور ملک سے وفاداری نبھائی نواز شریف نے مشکل ترین حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر مفتا اسماعیل کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ سابق حکومت کی لگائی معاشی تباہی کی آگ موجودہ حکومت کو بھجانا پڑی قائد نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق دار کو وزیر خزانہ کے لیے نامزد کر دیا نامزد وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ وہ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ پاکستان دوانا ہو رہے ہیں منگل کو سینیٹ کی رکنیت اور بدھ کو وزارت کا حلف اٹھاؤں گا خالد محمود ایکشپریس نیوز اسلام آباد بولیٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان آج لاہور آئیں گے اور مصروف دن گزاریں گے دورہ لاہور کے دوران عمران خان گورنمنٹ کالش یریوارسٹی لاہور میں خطاب کریں گے عمران خان دورہ لاہور کے دوران الحمرہ ہال میں تاچرک انوینشن سے خطاب کریں گے عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوں گی